شیخ صادی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شام کے ایک شہر میں کہرام برپا ہو گیا لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک سپاہی ایک پارسہ کو پکڑ کر لے گیا میں اس مرد خدا کو قید خانے میں ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ نہایت اتمنان سے وہاں بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر ملال یا تردد کا نام و نشان تک نہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں اس نے کہا خواہ عزت اور مرتبہ ہو یا زلط اور قید میں اسے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں نہ کہ عمر و زید کی طرف سے محبوب کے ہاتھ سے جو ملے کھا لو کیونکہ بیمار طویب سے زیادہ دانا نہیں ہوتا